ہیلو فرینڈز نمسکار میرا نام ہے پردی گمار آپ دیکھ رہے ہیں ویلکم لائی چینل تو دوستو آپ کا اپنے یوٹیوب چینل پہ بہت بہت سواگت ہے تو آج کا یہ ویڈیو تھوڑا سا موٹیویشن ہے اور آپ کے لیے ایک مثال میں آپ کو بتاؤں گا ایک کہانی جو میرے ساتھ مان لیجیے یا پھر ایک پڑوسی کے ساتھ جو بھی ہوتے ہیں فرینڈ کے ساتھ تو اس کی کچھ کہانی میں آپ کو بتاؤں گا اس سے آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا کی زندگی میں ایسا بھی ہو سکتا ہے ہمارے ساتھ اور ہمیں کیسے اس کٹھنائی کو جو ہے جہننا چاہیے کیسے اس کو سمجھنا چاہیے تو دوستو بات کرتا ہوں میں آپ بھی ایسی سیچویشن میں ہو کوئی نہ کوئی ضرور ہوگا تو اس کے لیے میں سپیسل اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں دیکھیں اکثر ہوتا کیا ہے کہ ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی کام نہیں ہوتا اور ہم بلکل فری ہوتا ہے ہمیں کوئی کام نہیں ملتا ہے اور ایسے میں کیا ہوتا ہے کہ ہماری کوئی اگر بجلی ہے تو پیسے نہیں ہوں گے تو بجلی بھی ہماری جو ہے ہٹا دی جائے گی سرکار ہمارا بیل اکھاڑ لے گی کیونکہ پیسے نہیں دیں گے تو وہ ہمارے بلکل ہٹا دے گی پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ آپ کے گھر کی اگر فل گرمی ہے مان لیجے اس ٹائم کی جیسے اب گرمی ہے اور اس گرمی میں اگر بینہ لائٹ کے آپ کو رکھا جائے تو بہت مسکل ہو جیتا ہے آپ تو رہ لوگے لیکن چھوٹ چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں وہ بلکل نہیں رہ پاتے تو دیکھیں برے وقت کا میں آپ کو سیچویشن بتا رہا ہوں کہ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں اتنے خراب لوگ ہوتے ہیں جو ہمارا برا وقت ہوتا ہے تو ہمارے بلکل بھی کام میں نہیں آتا ہے تو دیکھئے تو ان سے میں نے کہا کی بھائی جو پڑوسٹی تھے یا پھر مجھ کو مان لیجے میں اپنے اوپر اس کو کیونکہ میرے ساتھ ایسا ہوا ہوگا ہے تو میں آپ کو بتا دوں کی یہ ساتھ سال پہلے کی بات ہے ایک ٹائم ایسا تھا کی لائٹ بلکل نہیں تھی اور ایک چھوٹا بچہ تھا تو گاؤں گلی میں جتنے بھی اڈاس پڑوس کے تھے میں ایک گاؤں سے بلونگ کرتا ہوں تو میں نے سب سے کہا کہ بھائی مجھے لائٹ چاہیے اور پھر کسی نے بھی لائٹ دینے کی کوشش نہیں کی سب نے منع کر دیا کہ بھائی ہمارا بجلی کا بل یاد آ جائے گا میں نے ان کو یہ بھی کہہ دیا کہ بھائی آپ مجھ سے بجلی کا بل لے لیجیے جتنا بنتا ہے پورا میں بھر دوں گا لیکن آپ مجھے جب تک میری لائٹ نہیں لگ جاتی تو اتنے مجھ کو لائٹ دے دیجئے میں آپ کے پے کر دوں گا جو بھی آپ کے پیسے بنتے ہیں لیکن کسی نے نہیں دیا تو ایسا رات دو مہینے تک اس میں کیا ہے پوری گرمی نکل چکی تھی پھر فلال اس کے بعد اب ایسا ٹائم ہے کہ میرے گھر پر ہر چیز کی موج ہے لائٹ پانی ہر چیز کی موج ہے اور الٹا وہ لوگ مجھ سے مانگنے کے لیے آتے ہیں تو آپ ایسا بتائیے کہ مجھے کی ان کو میں کچھ حسائطہ دینے کا من کرے گا جو آپ کے برے وقت میں کام بالکل بھی نہیں آیا اور آپ کی دکھ کو دیکھ کر وہ بہت خوش ہوا بہت خوشی ہوتا تھا اس کو کی بھئی یہ اندھیرے میں رہے ہیں ان کے پاس لائٹ نہیں ہے یا پھر اتنی بری ان کی حالت ہے تو دیکھئے میں آپ کو ایک سیدھا سا ایکزامپل دیتا ہوں کہ جنگی میں کدھی بھی ہار مت مانی ہے کتنی بھی بڑی مشکلہ ہے ہار بلکل نہیں ماننی ہے اور اس مصیبت کا ہمیں سامنا کرنا چاہیے سنگرس کرنا چاہیے اس کے پرتی کہ ہاں اس کام کو میں کروں گا اور آگے نیس ٹائم میں بڑیا ایک ٹائم اپنا لاؤں گا جب دنیا دیکھے گی اور سوچے گی سمجھے گی تو ایک کام کے ذریعے مت رہی کہ ہاں بھئی اس کام میں مجھے ہار ملے گی بلکل بھی نیگٹیو پوجیٹیو میں آپ کو نہیں سوچنا ہے کہ ہمیں سوچیں اچھا سوچیں اچھا سوچیں تو آپ کے ساتھ اچھا ہی ہوگا اور اچھا ہمیں ساتھ دوسروں کا کریں کسی کا برا بلکل نہ سوچیں کسی کا اچھا کروں گے تو آپ کے دیماغ میں یا من میں یہ فیلنگ ہوگی کہ ہمیں نے اس کا اچھا کیا ہے اور آج اس کے بدلت آپ کو دعا دے گا لیکن برا کسی کا کرے گا تو بدعا آپ کو ملے گی گالیاں بھی آپ کو ملے گی اور آپ کو حاصل نہیں ہونے والا ہے تو یہ اس ویڈیو میں آپ کو تھوڑا سا یہ سمجھانے والا تھا یا پھر جو موٹیویشن ویڈیو ہے اس میں یہ بتانے والا تھا کہ بھائی ایسا وقت آیا تا ہے سب ہی آپ کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں لیکن جو اس ٹائم میں آپ کے ساتھ رہتا ہے وہ آپ کا پکا مطر ہوتا ہے پکا آپ کا جو چاہنے والا ہوتا ہے اس کو سب سے زیادہ آپ کی فکر ہوتی ہے تو زیادہ کچھ نہیں میری ویڈیو اچھے لگے تو پھلی لائک ضرور کر دے اور چینل کو سبسکرائب کر کے بعد میں نوٹکسن ویل کو ضرور دوائیں تو چلو دوستہ آج کے لیے جہیند بندے ماتر میں تک نیسٹ کے لیے